شہر بسوہ کلیان میں ایک عظیم الشان انٹرنیشنل مشاعرہ مناقد ہونے جا رہا ہے اس مشاعرہ میں بین الاقوامی شاعروں کو بھی مدھو کیا گیا ہے اب کی بار یہ مشاعرہ کا مقصد اردو کا فروق اور وہ عظیم ہستیوں کو یاد کیا جائے گا وہ اردو کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیئے یہ مشاعرہ جشنی ولادت کے نام سے موصوم کیا گیا ہے جو اردو کے ایک عظیم ترین شخصیات جیسا کہ ڈیکٹر علامہ اقبال مولانا ابوالکلام آزاد حضرت ٹیپو سلطان شہید کے ولادت پر رکھا گیا ہے اس عظیم الشان انٹرنیشنل مشاعرہ سے بھرپور استفادہ کر کے اردو کی ترقی اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس مشاعرہ میں کرناٹکا کے وزیر جنگلات جناب ایشور کھنڑر ہے اور کئی سیاسی شخصیات بھی موجود رہیں گے یاد رہے یہ مشاعرہ بروز ہفتہ اٹھارہ نومبر دو ہزار تیس بے مقام سبحہ بھوان تیر میدان بسوا کلیان میں منوقد ہوگا آپ سب یہاں تیسٹیپ لائے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اسے بابا چودری صاحب کا نام میں سکتا رہا ہوں بہت سارے فنکشات کو ہم نے قرارات ہیں اور ہاں یہاں جمع طرح پر اٹھو بھی بابا چودری صاحب کے رکھا آئے ہوئے ہیں میں اپنی نیک خواہشات پر کرتا ہے اس مشاعرہ کے لیے اور میں آپ کو یہ خون دلاتا ہوں کہ ہماری جو بھی آپ کو کام چاہیے تو کام آپ کو ملیتا ہوں بہت بہت مبارک اور اللہ کریم دے ساری شروع سے پہر سکتا ہے عالمی مشاعرہ مکشت کی آجانا ہے بابا چودری بودو مشاعروں میں بہت بہت امامتی رکھت سکتے ہیں اور بسو کلیان کی سرزمید پر آپ کی جانب سے مشاعریں مکشت کیے جاتے رہے ہیں مجھے بھی دو تین مشاعروں میں شکت کرنے کا عطیٰ پاکوہ اور میں بسو کلیان اور بیدر سرزے کے تمام عبودہ عوام سے ایک حضور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مشاعرے میں کثیر تعداد میں شکت کے ذریعے اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں مشاعرہ جو ہے ہماری جو زیادی کی علامت ہے اور بردو کو زندہ رکھنے کے لیے مشاعرہ بہت اہم روح ادا کرتا ہے تو میں تمام بردودہ عقوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں بردودہ عقوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عقوام سے اس مشاعرے کو کامیاب بنائیں موسیقی